کب سے کرے دل ڈلت جا کبھی دل نہ ٹوٹے پیار میں میرا رب و حس وہ ہی جانتا میرے دل کا سارا ہان نمرا تم اب تک جاگ رہی ہو نہیں میں اب ہی جاگی ہوں تحجد کے لئے اچھا تم کار شام کے بعد اب واپس آ رہی ہو سکیوز می تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال بوچھنے والی نہیں تم دوستوں کے ساتھ گئی تھی نا اس لیے بوچھ رہی آئیشہ تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ماما کو بتا کر گئی تھی تم نے ماما کو یہ بتایا تھا کہ تم اتنی دیر میں ہوگی تمہارا پرابلم کیا ہے تم مجھے انویسٹیگیٹ کرنے سے اچھا ہے کہ ہارس کے آنے جانے پر نظر رکھو سمجھائی نہیں تم اکثر اتنا لے راتی ہو آئیشہ میری فرینڈ زونی کے فیونسی نے آج ہمیں بیچ پر ڈینر دیا تھا اتنا مزہ آیا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اینیویز ہارس کو بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی سوچ بھی تمہاری طرح اتنی ہی کنسروریٹیب ہے کیا موسیقی 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 کیا دیکھ رہے ہیں سوچ رہا ہوں کہ ایسی کیا خاص چیز ہے جو تم اتنی لمبی لمبی دعاوں میں مانگتی ہو اللہ سے جتنا بھی مانگو کم ہے لیکن آشی جب سے تم میری زندگی نہ آئی ہونا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں کچھ مانگنے کو رہا ہی نہیں ہے میرے پاس کیا ہوا کچھ نہیں آپ سو جائیں ایس طرح میری بات کو اگنور کروں کہ تم مجھے لگے گا کہ تم مجھ سے ناراض ہو کیا ہوا ہے آپ کو میری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے ہاں افکورس ای لب یو میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے ناراض ہو تم مجھ سے ناراض ہو گیا مجھے بھی اللہ کی ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے بے جین رہتی ہوں میں ارے اللہ تعالیٰ تم سے کیوں ناراض ہوگا تم تو اللہ کی سارے حکم مانتی ہو اور جو وہ آپ سے ناراض ہیں مجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے مجھ سے ناراض ہے نہیں احشاء خدا مجھ سے ناراض نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہاری صورت میں میری سب سے بڑی خواہش کیسے پوری کرتا تمہیں مجھ سے کوئی شکو ہے احشاء میں فرض کر لیتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوں آپ مجھے بتائیے آپ نے اس انعام کا کتنی بار شکر ادا کیا ہے اللہ سے انسان اور اللہ کا رشتہ صرف مانگنے کا نہیں ہوتا حرس شکر ادا کرنے کا بھی ہوتا ہے اور جہاں تک رہی مانگنے کی بات آپ نے کہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مانگنے کو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے خدا سے مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ کے پاس اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی تو میں اپنے لیے کیا مانگوں یہی کہ اللہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے آپ کو چلیے سو جائے ہاں تم سوچا میں سوتا ہوں میں فرض کر لیتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوں آپ مجھے بتائیے آپ نے اس انعام کا کتنی بار شکر ادا کیا ہے اللہ سے انسان اور اللہ کا رشتہ صرف مانگنے کا نہیں ہوتا ریس شکر ادا کرنے کا بھی ہوتا ہے اور جہاں تک رہی مانگنے کی بات آپ نے کہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مانگنے کو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے خدا سے مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ کے پاس اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی بیٹا میں تم سے نراز ہوں تمہاریس کی شادی میں کیوں نہیں آئی آنٹی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے تھا آم سوری بیٹا پھر بھی آنٹی آپ کو بہت بہت مبارک ہو تھانکیو سو مچ آئیلا مجھے بہت اچھا لگا کہ تم مجھ سے ملنے چلی آئی لیکن حریس کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں یہاں آئی ہوں آرے کیوں نہیں اچھا لگے گا تم لوگ پرانے دوست ہو اگر تم لوگوں کا رشتہ نہیں ہو سکا تو کیا دوستی بھی نہیں رہے گی آئیشہ ادھر آ السلام علیکم ہائی آئیشہ تم تو واقعی بہت خوبصورت ہو اب سمجھی کہ ہارس اپنا کیسے دل ہار گیا کیا تمہارا اس سے پہلے تعریف ہو چکا ہے ایک سرسری سے ملاقات ہوئی تھی اب تو تعریف پرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں پہلی بار میں انہوں نے بخوبی اپنا تعریف کروا دیا تھا چلو بھئی یہ تو اچھا ہوا لیکن آئیشہ اگر زہیر تمہارے بارے میں مشورہ نہیں دیتے نا تو آج اس گھر کی بہو آئیلہ ہوتی یہ سب تو خدا کے فیصلے ہیں دراصل میں تمہیں انوائٹ کرنے آئی تھی آنٹھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی ایک تعلق ٹوٹ گیا تو کیا ہوا دوستی کا تعلق تو باقی ہے نا اور اسی تعلق کے ناتے میں نے سوچا کہ حارس اور میسیس حارس کو کسی روز لنچ پر انوائٹ کیا جائے تو آئیشہ آؤگی میں آپ کو حارس سے پوچھ کے بتاؤں گی میرے گھر میں میرے پاپا اور میرے لعاوہ کوئی نہیں بتا اور ایسے بھی آج کل پاپا آؤٹ آف کنٹری ہے اور میرے جتنے بھی میل سرونٹس ہیں جسے تم آرہی ہوگی میں انہیں اندر آنے کے لیے منا کر دوں گی ایسی بات نہیں ہے ریلی مجھے تو حارس کے دوستوں نے کہا تھا کہ تمہیں میلز کی پریزن سے کافی ایریٹیشن ہوتی ہے ویسے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا لیکن جب تو میں مول میں دیکھا تو یقین کر لیا آئیلہ یہ لوگ ضرور آئیں گے آئیشہ بیٹا کچھ چائے وغیرہ لے کر آئیلہ کے لیے جی ماما آؤ نا تم میرے پاس بیٹھو موسیقی 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 اسلام علیکم جیو علیکم اسلام مولانا مسروف ہے تو میں پھر کسی وقت آجاؤں گا نہیں خدا نے آج بھیجائے تو اس وقت کو خالی بچ جانے دو کوئی اُڑ جانے کیا یار کو منانا ہے یار رب کو دونوں کو یعنی یار کو منانا ہے جنہیں رب کو راضی کرنا ہوتا ہے ان کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو انہیں صرف اپنے رب کی پرواہ ہوتی ہے مرانا آپ نے کہا تھا کہ میں اگر نماز اللہ تعالی کی سوا کسی اور کو راضی کرنے کیلئے پڑھوں گا تو وہ نماز میرے گھلے کا توق بن جائے گی ہاں بیٹا چونکہ ہمارے رب کو ہمارے دکھاوے کی محبت نہیں چاہیے مرانا آپ مجھ سے کہتی ہے کہ میں نماز میں کو دھائی نہ کروں یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے میں اپنی سی پوری کوشش کرتا ہوں لیکن میرے رب سے تعلق جوڑتا ہی نہیں ہے یہ تمہارا تعلق تمہارے رب سے جوڑنا چاہتی ہے بہت محبت کرتے ہو تم اس سے جی میری بیوی ہے تم سبحان اللہ سبحان اللہ خوش نصیب ہو بیٹا جو رب نے ایسا شریع کے سفر عطا کیا ہے تم جی وہ واقعی بہت اچھی ہے اب تم مجھے شدت سے احساس ہونے لگا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں نہیں ہو تو بنا لو خود کو اس کے قابل ملانا وہ کہتی ہے کہ اللہ نے نیک عورتوں کے لئے نیک شہروں کو منتخب کیا ہے لیکن میں تو نیک نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو گوا دوں گا وہ ٹھیک کہتی ہے اللہ نے تمہیں اس کے لئے منتخب نہ کیا ہوتا تو ان جنوں کا سرہ تلاش کرتے ہیں تم یہاں نہ آتے بیٹا اس سے محبت کرتے ہو تو پھر بدل ڈالو خود کو اس کے رنگ میں رنگ دو خود کو بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ خدا تمہیں خود اس کے رنگ میں رننا چاہتا ہے مولانا مولانا از ذرا سی تم حمد کر لیتی نا تو مجھے اچھا آپ کے بیٹے کے زد کے آگے کسی کے حمد یا محبت چیت سکتی تو پھر آج آپ مجھے یہ مشورہ نہ دے رہی ہوتی تم ٹھیک کیا رہی ہو عائشہ نے تو حریس پہ ایسا جاتو کر دیا کہ وہ اس حر سے نکل ہی نہیں پاتا آنٹی یہ بھی رکھ دی جائے ویسے بیٹا اس لڑکی کو اب یہاں نہیں آنا چاہیے تھا آنٹی ایسے نہیں کہتے مہمان ہے وہ آپ نہیں جانتی کہ یہ کون ہے یہ لڑکی تو دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف بات نہیں کرتے آنٹی اور میں جانتی ہوں یہ کون ہے آپ جانتی ہے اور پھر بھی اسے چائے پہ پٹھا لیا کچھ نہیں ہوتا مہمان ہے اس گھر کی آپ بس چھوڑ دیں میں اسے چائے وغیرہ دیکھ کے فارغ کر دوں گی آپ کو ضرورت نہیں اس کے سامنے آنے کی اسے برا لگے گا آنٹی نظر لگ جاتی ہے ایسے لگوں کی اور آپ تو ماشاءاللہ خود اتنی سمجھدار ہیں مجھ سے زیادہ جانتی ہے کہ حاسد کے نظر سے بچنا چاہیے آپ رہنے دیں آپ جائیں میں خود لے کر آ جاؤں گی چھو ٹھیک ہے یہ بھی لگا ایشہ نے حارس کو ایسے مٹھی میں کیا ہوا ایلا میں تمہیں کیا بتاؤں ورنہ یقین جانو حارس کے ساتھ تم جیسی سائلش لڑکی ہی شادین ان چاہی تھی نمرا وہ تو بہت خوش ہے آئیشہ کے ساتھ خوش؟ اور کوئی آپشن ہے اس کے پاس اسے اچھی طرح پتا ہے کہ آئیشہ کو ہم صرف اس کی وجہ سے اس گھر میں برداشت کر ہے ورنہ ہم میں سے کون راضی تھا اس کے لئے نمرا تم ایک بار بتاؤں ہماری فرینڈ سرکل میں حارس کی اس اماقت سے سب حیران ہے کتنے دوستوں سے حارس نے ڈسٹنس کر لیا اور کتنے دوستوں سے ملتا بھی نہیں ہے کب تک بھاگے گا لوگوں کو فیس کرنے سے اس بے جوڑ شادی پر تو ہرکوی باتیں بنا رہا ہے ہلا خیر تم بتاؤ کیا چل رہا ہے موسیقی زیادہ احرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی جمالی رو ہیں آ لوگ رہا ہے موسیقی دنیا موسیقی آپ اگل آپ تو کیا ہوا ایک دوست گواہ بیٹھی تھی میں اپنی زیت میں سوچا اسے ڈھونڈنے نکلی ہوں تو شاید مل جائے ایلا پتا کیا مجھ سے آسان لفظوں میں بات کروں گی تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوگی ہم ہم اچھے دوست تو ہے نا حرس ہے نہیں تھے کیونکہ دوستی کے اس تعلق کو تم جس طرح پلٹنا چاہتی تھی جو قبول نہیں تھا خصہ جانے دو حرس تم جانتے ہو نا میں اپنی ہر بات تم سے شیئر کرتی ہوں تم ایک ہونے کے بعد مجھے حساس ہوا کہ میں نے صرف اپنی محبت نہیں بلکہ اپنا بہت اچھا دوست بھی گواہ دی کبکہ چاہتی ہو تم پھر سے دوستی کا وہی تعلق اور اگر تم انکار کرو گے تو میں آئیشہ سے سفارش کروں گی تم آئیشہ سے ملی ہو گیا ہاں نا بہت پیاری ہے وہ اسے دیکھ کر احساس ہوا کہ تمہیں اسے محبت کیوں ہی تھی اگلت سمجھا ہے تمہیں اینیوی شکریہ 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 میں چلتی ہوں بائی بائی بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے کی اکل پر بھی حیرت ہو رہی ہے مجھ اس نے آئیلا جیسی سٹائلش اور لائیولی لڑکی کو چھوڑ کر آئیشہ جیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے کنزی سے بات ہوئی تمہاری ہاں بات ہوگی نوشی سہپی شکریہ خدا کا مزر کا موٹ تو ٹھیک ہوا ہوگا میں تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کو کیسے مناؤں گی آئیشہ نے بھی تو بلا وجہ کا ڈھونگ رہا چاکے رکھا گئے گھر کے لوگوں سے کیسا پردہ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی آپ کو پتہ ہے وہ جو ناہید انٹی نا جو آئیشہ لوگوں کے گھر پر کام کرتی ہیں وہ اور ان کا جوان بیٹا ان کے گھر کے انیکسی میں ہی رہتے ہیں اب آپ خود سوچیں جو لڑکا بچپن سے ان کے گھر پر رہ رہا ہو کیا آئیشہ اس سے بھی پردہ کرے گی impossible یہ سارا ڈھونگ صرف ہمیں دکھانے کے لئے ہے ہائی حارس کیا بات ہے حارس آپ اسے روکتی کیوں نہیں ہے جو اس کی موہ میں آتا یہ بول دیتی ہے ایسا کیا کہا ہے میں نے چھپ کرو تم آئندہ میں نہ دیکھو تمہیں آئیشہ کو اس طرح رسکس کرتے ہوئے behave yourself حارس ماما یہ آئیشہ کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور اگر تمہیں یقین نہیں آرہا تو جاؤ جا کر آئیشہ سے خود پوچھ لوں کیا بات ہے نمرا آئیشہ کیا فیضی تمہارے گھر پر بچپن سے نہیں رہ رہا ہاں لیکن یہ بات تو میں نے تم کو بتائی تھی سن لیا تم نے کیا یہ اس سے بھی پردہ کرتی ہوگی جو بچپن سے اس کے ساتھ ہی رہ رہے یہ سارے پردے کا ڈھونگ ہمیں متاثر کرنے کی نہیں ہے نمرا تم دیکھوٹا آئیشہ نمرا تم فیضی کے بارے میں اپنی ساری غلط میاچ دور کر فیضی آئیشہ کی آیا ناہی دنٹی کا بیٹا ہے وہ ان کی گھر میں نہیں رہتا ہے ان کی انیکسی میں رہتا ہے اور جہاں تک رہی بات پردے کی تو آئیشہ اسی طرح اس سے پردہ کرتی ہے اسے باقی سب سے کرتی ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ ہم تیسرے کے لیے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں میں کسی تیسر کی وجہ سے نہیں لڑ رہا ہوں اگر کوئی آئیشہ کی کردار پر انگلی اٹھائے گا تو وہ انگلی میں کٹ تمہاں یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم اس سے چھوٹی بہن ہے یہ تمہاری ایک نمبر کی تم جادو گننی ہی ہو کیسا جادو کیا ہے تم نے اس پر وہ سارے رفتیں بھول گیا ہے دیکھا ہے آپ نے کس طرح بات کر کے گیا ہے مجھ سے میں نے آپ سے کہا ہے بات بات پہ ہائی پر ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کوئی تمہارے بارے مغاند بات بول اگر برداشت نہیں ہوتا تو کیا ہر کسی سے علجنا شروع کریں گے ایشہ تمہیں عذیت نہیں ہوتی ان باتوں سے ہوتی ہے نا صبر ہمیشہ عذیتوں کو کم کر دیتا ہے آپ بھی صبر کا دامر مت چھوڑا کریں میرے پاس نہیں یہتنا صبر کرنے والا دل تمہاری طرح ہاں لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے اللہ نے آپ کو مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا دل دیا ہے اس دل میں دوسروں کے لئے قدورتیں اور نفرتیں مت پالیں مجھے کسی سے نفرت تھوڑی ہے یار میں بس کسی دوسری کے لہجے میں تمہارے لئے نفرت نہیں برداشت کر سکتا لیکن نمرا نہ سمجھ ہے جو اس نے خود کہا اس بات کی نضاقت کو وہ نہیں سمجھتی وہ اس بات کی نضاقت کو سمجھے یا نہ سمجھے ایک بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی کہ اب تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی اس نے میں چینج کرلوں صبح فیلزی کا فون آیا تھا بہت خوش ہے وہاں پر کامیابیوں کے جانب بڑھنا کسے برا لگتا ہے بس اللہ ہمیشہ خوش رکھے اسے آمین بس کہہ رہا تھا کہ آپ کے بغیر بہت اداس ہو اداس تو ہو گئی نا دو مہینے ہو گئے اسے گئے ہوئے بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے خدا کرے گا وہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ آپ اسے کہیں نا کہ ایک بار کچھ دن کے لیے آ کر یہاں مل جائے آپ سے اگر زیادہ دن کے لیے نہیں آ سکتا تو بس آ کر مل کر چلا جائے بلکہ میں فرہان سے کہتی ہوں چکٹ کروا دیں گے فیلزی کا نہیں نہیں بیگم صاحبہ میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں آئے اسے اپنی ٹریننگ مکمل کرنے دے وہ آ کے مل جائے گا تو آپ بھی مطمئن ہو جائیں گی وہ یہاں آ کر بھی مطمئنے رہے گا ناہید باجی کیا بات ہے آخر میں نے اکثر محسوس کیا ہے جب بھی فیلزی کے آنے کا ذکر ہوتا ہے یہاں تو آپ آپ کچھ گھبراس ہی جاتی ہے نہیں نہیں بیگم صاحبہ آپ نے دیکھا تھا نا جانے سے پہلے بھی وہ کتنا بیمار ہو گیا تھا بس اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی ٹریننگ مکمل کر کے ہی آئے بیماری اور شفاہ تو اللہ کے ہاتھ میں آپ بلا وجہ ڈر رہی ہیں بس میں چاہتی ہوں کہ میرا فیضی اب سر بن کر ہی لوٹے وہاں سے انشاءاللہ ہاریس کافی بنائی گیا ہے ہمم تینکیو آئیلا ملی تھی جی نجیب لڑکی ہے پہلے اپنا موٹ خراب کر کے خود ہی سب سے ملنہ چھوڑ دیا اب خود ہی ملنے چلی گئی وہ دعوت کے لئے انوائٹ کر رہی تھے وات آپ تو ایسے چونک رہے ہیں جیسے آپ اس کو جانتے ہی نہیں اسے جانتا ہوں اسی لئے تو چونک رہا ہوں وہ تم اسے بہت جالیس ہے تمہیں کیسے انوائٹ کر لیا اس میں نیتوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے ہاریس لیکن مجھے جس سے تم نے چھینہ ہو اس کی نیتوں کا گمار میں بازتان ہی کر سکتا ہوں میں نے آپ کو کسی سے نہیں چھینہ لیکن اسے تو یہی لگتا ہے نا وہ اس بیچاری کو کیا پتا کہ میں تم پر مر میٹا تھا تو جب آپ دعوت میں جائیں گے تو سمجھا دیجے گا تم نے اس کی دعوت قبول کر لی کیا انکار بھی نہیں کیا میں نے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود انکار کر دیجے گا یہ رائشہ وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور سچی بات ہے وہ میری شادی میں نہیں آئی تھی نا تمہیں بہت غصہ تھا اس پہ وہ یہ بات جانتی کہ میں نے کبھی دوست سے زیادہ اس سے کچھ نہیں سمجھا لیکن پھر بھی میری شادی کی نیوز نے اسے بہت ہٹ کیا تھا پتہ نہیں کیوں سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں سوری یار مجھے لگا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نراز تھی اس کے لہجے کی بیچارگی اس کی نرازتی بتاتی ہے ہائے کیسی ہو نہیں تمہاری انوائٹ کرنے آئی تھی میں نے سوچا تمہیں تھینکیو کہہ دو اور آئیلا مجھے بہت اچھا لگا تم ساری نرازگیاں ختم کر کے آج ہم سے ملنے آئیں لیکن آئیلا پریز مائنڈ مت کرنا میں رائشہ نہیں آ پائیں گے آپ نے میری وجہ سے انکار کیا ہاں کیونکہ میں نے جاتا کہ اس کے لہجے کی بیچارگی تمہیں مزید ڈسٹرپ کرے موسیقی 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 کنے پہ تو ایسے بھی ایک سلوار ساتھ نہیں بیٹھتی لیکن آج کچھ زیادہ ہی موٹ فراب لگ رہا تھا اس کا اس کے موٹ کو چھوڑیں ٹھیک ہو جائے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی کیا مطلب جو پرابلم آپ حل نہیں کر سکتے نا اس کے بارے میں بات بھی مت کیجئے پلیس اچھا پھر آئیشہ کی وجہ سے موڈ آف ہوگا اس کا آئیشہ کی پریشانی نہیں ہے اسے لیکن حارس اتنا روڈ ہو گیا ہے نمرا کے ساتھ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اووری ایکٹ کرنے لگا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ حارس آئیشہ کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تو پھر تم لوگوں کو بھی ایسی باتوں سے اعتراض کرنا چاہیے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آپ سے یہ پرابلم سالف نہیں ہوگا پرابلمس آئیشہ کی وجہ سے نہیں ہے جو تم اس کا انظام مجھے دے رہے ہو ہر پریشانی کی جڑ آئیشہ ہے کبھی آپ نے اسے غور سے دیکھا ہے ہاتھ میں تذبیح لے کے پتہ نہیں کیا کیا پڑتی رہتی ہے دیواروں پر پھوکتی رہتی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ظاہیر کہ اس لڑکی کی وجہ سے نا ہم پہ بہت بڑی پرابلم آنے والی ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہت حضر دانا یقین کرو وہ کچھ بھی تمہارے خلاف یا اس گھر کے خلاف نہیں پڑتی تو اپنی آدھت کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے ذکر کرتی رہتی چونکہ ایک اچھی بات دیکھو میری بات کے یقین کرو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کھر پر آنے والی کوئی بھی برائی ٹل جائے گی آئے گی نہیں آپ کو آپ کی یہ خوش فہمی نہ ایک دن لے ڈوبے گی یہ محض میری خوش فہمیاں نہیں ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ جو گلت فہمیاں آپ لوگوں نے آئیشہ کے لیے اپنے دل میں پوان رکھی ہیں خدا رخاص رکھیں وہ آپ لوگوں کو کوئی نکسان نہیں ہو جائے کیا خدا اس بات پر انسان کو معاف کر دیتا ہے کہ وہ دعا تو خدا سے مانگیں لیکن دیکھ کسی اور قرآن میں جسے دیکھ رہی تھی دعا میں اسی کو مانگ رہی تھی مجھے کیوں میں تو تمہیں مل چکا ہوں نہیں حارس یہ ساتھ بہت ہی آرزی ہے میں اندہ سے کبھی نہیں کہنا اس دنیا کا ساتھ بہت ہی مختصر ہے حارس میں چاہتیوں کہ مجھے آپ کا دائمی ساتھ ملے ایشہ خدا نے میری محبت کی لاج رکھی ہے اس نے اس دنیا میں تمہیں میرا بنایا ہے انشاءاللہ وہ آخرت میں مجھدہ نہیں کرے گا میں بھی یہی چاہتیوں حارس اچھا تمہیں ایک آئیڈیا دوں تم جب جنت میں جا رہی ہوگی تو میری سفارش کر دینا تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلا چلوں گا آپ کو لگتا ہے میں جنت میں جاؤں گی ہاں جس انسان کا ہر عمل اللہ کی حکم کے مطابق ہو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا اس لئے تو کہتی ہوں خود کو اس لئے کا ہوتار بنائے وہ جنت ہی کیسی جنت جہاں پہ آپ میرے ساتھ نہ ہو اس لئے تو کہتی ہوں خود کو بھی اس سلے کا حق دار بنا لے خارس وہ جنت ہی کیسی جنت جہاں پہ آپ میرے ساتھ نہ ہو مولا 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 نے نمرا کو ناشتہ کروا دیا تمہیں نہیں بیکم صاحبہ نمرا بیم نے تو کمرے میں آنے سے منا کر دیا یہ لڑکی بی نا زد پر آجائے تو کسی کی نہیں سنتی خدا حافظ امی آنٹی نمرا نے ناشتہ کیا ارے نہیں جی میں جب گئی تھی تو بلانے کے لیے ڈاٹ کی نکال دیا تم جو آپنا کام کرو رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا زد میں سب سے نراز ہو کر بیٹھی ہوئی ہے کیوں ڈاٹا میں نے تھا اسے سب سے کیوں نراز ہو گئی ہے تم نے اسے ڈاٹا نہیں تھا سب کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی امیم میں حارس جب تک آپ نہیں منائیں گے اسے وہ نہیں مانے گی جب سے تم اس کے زندگی میں آئی ہو نا جب سے تم اس کے زندگی میں آئی ہو نا اسے ہم سب اپنے دشمر لگنے لگے ہیں موسیقی موسیقی